آج ہم آپ کو شرشواتی پوجا کی کہانی دکھانے والے ہیں رامو نام کے لڑکے کی جس کے ماتا پیتا کوئی نہیں تھے اور اسی کے پاس کے گاؤں میں ایک گڑیا نام کی بھی لڑکی رہا کرتی تھی جس کی ماں نہیں تھی وہ دونوں کو شرشواتی پوجا میں جانا تھا پر وہ لوگ اسنان کرنے تالاب میں جا رہے تھے پھر سے وہی پہ رامو بھی تالابی میں نہانے جا رہا تھا اور وہ دونوں تالاب میں نہانے لگے اور کچھ سمیں پسچات وہ لوگوں نے تالاب میں نہا کے وہ لوگ خوشی سے نہا رہے تھے کہ آج پہ ہمیں شرشواتی پوجا میں جانا ہے ہم بہت کچھ مانگیں گے پھر وہ لوگ نہا کے نکل گئے تالاب میں سے اس کے بعد وہ لوگ پہلے گئے گھر پہ پھر وہاں پہ گنے جی کی پوجا کی اور دونوں نے بولا کہ ہم شرشواتی پوجا میں جا رہے ہیں وہاں پہ ہمارا سب ٹھیک ٹھاک ہو پھر وہ لوگ شرشواتی پوجا میں پہنچے اور شرشواتی پوجا میں گریہ نے بولا کہ مجھے ہی ماں مجھے بہت گیان دینا مجھے بہت اچھی سے پڑھائی کروانا اور پھر مجھے کچھ بڑا آدمی بننا ہے کیونکہ میری ماں نہیں ہے آپ ہی میرا ایک سہارا ہے پھر رامو نے بھی بولا رامو نے بھی ویدیا مانگیا اور رامو نے بھی کچھ کو اس کے جو من میں تھا اس نے مانگ لیا پھر اس نے بھی بولا مجھے بھی شفل بنانا پھر وہ لوگ ایسے ہی شرشواتی جی کی پوجا کرنے لگے اور وہاں پہ پھر سے رامو چلا گیا گریہ کے لے ہی وہ شرشواتی ماں سے بات کرنے لگی اور گریہ نے بولا کہ میں آگے جا کے کچھ بڑا آدمی بننا چاہتی ہوں آپ مجھے ضرور شفل بنانا اور گریہ وہی پہ بیٹھ کے شرشواتی ماں سے بات کرنے لگی پھر وہی پہ سب بچے پوجا ارشنا کر رہے تھے پھر گریہ بھی انہیں دیکھ کے بہت خوش ہوئی اور پھر وہ بھی پوجا کرنے لگی اور یہاں پہ سارے بچے شرشواتی ماں سے پوجا کر رہے تھے اور پھر وہی پہ گریہ شرشواتی جی کے پاس پھر آئی پھر اس نے بولا میری تو ماں نہیں ہے اس لئے میں کچھ بڑا کرنا چاہتی ہوں آپ میرے ساتھ رہنا آپ میرا سہارا بڑھنا اور آپ ہی میری سب کچھ ہوگو اور پھر وہی پہ سارے بچے پوجا کر رہے تھے بہت بچے وہی پہ گریہ بھی گئی گریہ نے بھی اس کے اچھا میں جو تھا اس نے سارا چیز مانگ لیا اور پھر وہی پہ پاس میں جو گھومنے لگی پھر وہی پہ گئی سارے بچے ترچنا کر رہے تھے اس لئے رامو گئی اور رامو بھی دیکھا کہ سارے بچے گٹار بجا رہے ہیں کوئی پرنام کر رہا تھا سارشواتی ماں کو اس لئے رامو بھی جھوم اٹھا وہ بھی ڈانس کرنے لگا اور رامو ناچنے لگا پھر ایک ایک ودیاد تھی کر کے آنے لگے اور پھر اس نے بھی پوچہ اچھنا سارے بچے کرنے لگے اور سارے بچے پوچہ کرنے لگے اور اس کے بعد سب بچے ایک ایک کر کے آنے لگے پوچہ کرنے لگے جس کے اچھا میں جو تھا اس میں سب مانگ لیا اور سب بچے اچھے سے پوچہ کر رہے تھے کہ مجھے ان کو جو من تھا انہوں نے وہ مانگا پھر رامو گریہ کے پاس تو کوئن آئی تھا اس لئے وہ لوگ سہارا مانگ رہے تھے اور پھر سے یہ لوگ سب نے پوجہ کی پھر رامو سکول میں گیا اور رامو سکول میں سب بچے کو دیکھ وہاں پہ بھی وہ ڈانس کرنے لگا اور ڈانس کرنے کے بعد اسے بہت خوش ہوئی پھر گریہ اسے ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ ان دولوں میں تو دوستی ہو گئی تھی پھر گریہ اسے بلا رہی تھی کہ رامو آجاؤ اور ان کی ہمیں گھر بھی جانا ہے اور پھر رامو تو وہ آ ہی نہیں رہا تھا پھر رامو اپنے گھر کو چلا گیا پھر گریہ بھی تھی تو وہ بھی اپنے گھر کو چلی گئی پھر ان کے ساتھ ایک گریہ کی سہیلی بھی تھی تو سہیلی گریہ کی آ رہی تھی تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنی سہیلی کے ساتھ ہی گھر چلی جاؤ تو پھر اس کے بعد اس کی سہیلی آ رہی تھی اور رامو کو تب تک وہ اس کی سہیلی آ گئی اور پھر رامو بھی اپنے گھر چلا گیا اس کی سہلی بھی جا ہی رہی تھی دونوں گھر چلے گئے اور پھر سے اس کی سہلی بھی گھر چلی گئی دیکھی کہ سارے بچے پوجہ کر رہے تھے سب گھر چلا گیا اپنا پوجہ کر کے ساتھی پوجہ کی